بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ خیرت حسنہ وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے شرل و مدوم کتاب نادر و طوابے میں درس نمبر پائیں سو تیرہ میں یمین کے احکام کو بیان کیا جائے گا کتاب نادر و طوابے میں آہد و قسم کا بھی ذکر آتا ہے تو یمین کے احکام کو بیان کرنا اس درس میں مقصود ہے یمین کے سیغوں کی تفصیل بیان کریں گے متلکہ مسئل اور فروات کا تذکرہ اگر ہوایات اور حدیث ذکروں کی عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی فرمایا یہاں تک قسم کی باحث کا تعلق ہے تو اس میں قسم کے احکام بیان کریں گے قسم جو ہوتی ہے کبھی یہ کسی خبر کی تاقید کے لیے ہوتی ہے گزشتہ یا اندہ حال میں اس کی تاقید کرتے ہیں اس کو قسم تاقید بھی کہتے ہیں تاکہ سننے والا مخاطب اس کو باور کرے اس کا یقین کرے جیسے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں مقروض نہیں ہوں خدا کی قسم سفر سے زیادہ نہیں آیا تو اس طرح کی جو قسم ہوتی گزشتہ یا حال کے بارے میں مرافعات اور محاکمات یعنی محاکمہ عدالت میں بھی استفادہ کی جاتی ہے اگر جوٹھی ہو تو اس کو یمین غموز کہتے ہیں اور گناہان کبیرہ بے سے ہے کبھی قسم کسی سوال کی تاقید کے لیے ہوتی جیسے کہ کہے تمہیں خدا کی قسم مجھے جواب دو مجھے باکش دو یا اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں دوسرے شخص کو اس کو قسم مناشدہ کہتے ہیں تو اس میں جیسے سوال کی جاتا ہے قسم دے کر اس پر واجب نہیں ہوتا کہ اس کو پورا کرے کبھی قسم تأہد اور التظام ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر ایک کام کو انجام دینا یا اس کا ترک کرنا قسم کھائے اللہ کے لیے تو یہ نظر اور آہد کی طرح ہے تو اسی تیسری قسم میں بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کو توڑے گا تو اس کا کفارہ بھی ہے تو قسم کھانے کی جو دو قسمیں بیان کی ہیں یہاں پر پہلی قسم یہ ہے کہ ذاتِ خدا کے ساتھ قسم کھائے بغیر اس کے اسمائے حسنہ میں سے کسی لفظ کو کسی اسم کو زبان پر جاری کرے ایسی بارتیں اس سفادہ کرے کہ جو ذاتِ خدا پر دلالت کرتی ہیں وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَلَبْسَا قسم اس ذات کی جو دلوں کو اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ اس ذات کی قسم جیس کی قدرت میں میری جان ہے وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَا النَّسَّمَةَ اس ذات کی قسم جو حبہ دانے کو شگافتہ کرتی ہے اور روح کو پیدا کرتی ہے تو یہ پہلی قسم کے عبارت ہے دوسری قسم ہوتی ہے خدا کے اسماء اور ناموں میں سے کسی کے ساتھ قسم تھا ہے وہ نام جو خدا کے ساتھ مختص ہے وَاللَّهِ اُقْسِمُ بِالْقَدِيمِ اُقْسِمُ بِالْعَزْلِي تو در حقیقت قسم کی تین قسمیں ہیں یا تو قسم ذات خدا کے ساتھ تھائے گا یا اس کے ناموں میں سے کسی کے ساتھ نام یا اس کے ساتھ مختص ہوگا یا اس کے لئے غالباً اسمال ہوتا ہے اگرچہ کہ موشتراک کے غیر کے لئے اسمال ہوتا ہے تو قسم اول سے مراد یہ ہے کہ قسم میں ایسے الفاظ کو اسفادہ کرے جو خدا کے لئے بولے جاتے ہیں غیر کا احتمال نہیں دی جاتا بغیر اس کے کہ اسم مفرد یا مضاف اسماء حسنہ میں سے زبان پر جاری کرے تو جیسا کہ اس کی مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں دوسری قسم ہوتی ہے کہ ایسے اسماء کے ساتھ قسم کھاتا ہے کہ جو خدا کے ساتھ مختص ہیں غیر کے لئے اسفادہ نہیں ہوتے چاہے اسم مفرد اللہ الرحمن یا اسم مضاف رب العالمین مالک یوم الدین خالق الخلق الاول اللہ لیس قبلہ شئی الحی اللہ لیموت الواحد اللہ لیس کمیت لیش تو یہ قسم ان اسماع میں سے ہے جو ذات کی صفات پر دلالت کرتی ہے بعض فقہانے کہا کہ خالق اور رازق بیسی قسم میں سے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ تیسری قسم سے ہو اور مشترہ کے اخدار غیر کے ساتھ چونکہ یہ دونوں نام غیر خدا کے لئے بھی اسم مال ہوتے ہیں قرآن میں بھی آئے ہیں یا خلقون افکن وارزقوہن تیسری قسم سے مراد وہ نام ہے جو مشترہ کے ہیں خدا اور غیر کے ساتھ خدا کے لئے بھی بولے جاتے ہیں غیر کے لئے بھی اسم مال ہوتے ہیں لیکن خدا کے لئے زیادہ اسم مال ہوتے ہیں دوسروں کے لئے کسی قید اور شرط کے ساتھ اسفادہ رحیم رب خالق رازق متقبر قاہر قادر یہ قسم وہ اسمہ ہیں جو صفات افعال پر دلالت کرتے ہیں تو یہ اسمہ غیر کے لئے بھی اسم مال ہوتے ہیں ایک قید اور شرط کے ساتھ فلان رحیم القلب فلان جببار ہے فلان رب العبل ہے فلان متقبر ہے فلان قادر ہے فلان قاہر ہے فلان پر ایک چوتھی قسم بھی ہوتی ہے وہ اسم جو مشترہک ہیں خدا اور غیر کے درمیان اور کسی کے لئے غالب اسم مال نہیں ہوتے بلکہ مساوی یہ سوال ہوتے شیع موجود حی سمی بصیر مومن کریم تو ان کا حکم بھی بعد میں بیان کیا جائے گا تو یہ جو تقسیمات کی گئی ہیں جو تردیب ہے یہ فقاہ شیعہ کی ایک جماعت یعنی محقق ہلی علامہ ہلی ہیں نسنف نے اس کتاب میں ان کی پیروی کی ہے لیکن تیسری قسم ذکر نہیں کی لیکن دروس میں اس تقسیم اور تردیب کو ایک اشکال بھی کیا جیس پر باس آنے والی ہے تو یہاں پر فرمایا وَالْيَمِينُ هِيَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ یمین اور قسم یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حلف اٹھانا ہے اے بِذَاتِ ہی تعالیٰ من غیرِ اعتبارِ اسمٍ من اسمائِ ہی اللہ کے ساتھ قسم اٹھانا ہے یعنی اس کی ذات کی قسم اٹھانا اس کے اسماء میں سے کوئی نام شرط نہیں ہے جیسے کہے وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَالَبِسَارِ قسم اس ذات کی جو دلوں اور آنکھوں کو پلٹانے والا ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ جو جس کی ذات اس ذات کے ہاتھ قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّتَ فَبَرَعَ النَّسَمَتَ اس ذات کی قسم جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے روحوں کو پیدا کرتا ہے لِأَنَّ الْمُقْسَمَ بِهِ فِيهَا مَدْلُولُ الْمَعْبُودِ بِالْحَقِ إِلَاهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ مِنْ غَيْرِ اَنِيُّ جَعَلَى إِسْمًا لِلَّهِ تَعَالَى چونکہ اس میں اس قسم میں جس کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے وہ مدلول ہے اس معبود کی کہ جو حق واقعاً معبود ہے إِلَاهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا وہ إلَاه اور معبود ہے بغیر اس کے اس کے اسماع میں سے کوئی اسم قرار دیا جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے اول حلف و بیس میں ہی دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ حلف اٹھاتے ہیں المختص بے ہی ایسے نام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اس لحاظ سے المختص سے پڑھیں گے چونکہ یہ صفت ہے اور یہ مجرور ہے جس کی یہ صفت واقع ہو رہی بِس میں ہی تعالیٰ المختص بے ہی اللہ تعالیٰ کے اسماع میں سے کسی نام کے ساتھ قسم کھائے قَوْلِهِ وَاللَّهِ وَطَلَّهِ وَبِاللَّهِ تو لفظ اللہ کے ساتھ اب یہ اس میں قسم کا جو ادات اور حرف ہے وہ بدل رہا ہے لفظ اللہ یہ کی ہے وَأَيْمُنُ اللَّهِ بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ وَقَسْرِهَا وَمَعَضَمِّنُّ نُونِ وَفَتْحِهَا ایک تو اس میں حمزہ پر پتا ہے یہ قسرہ ایمون اللہ ایمون اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایمون اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں مَعَضَمِّنُّ نُونِ ایمون اللہ ایمون اللہ تو نون پر بھی زبر بھی آ سکتی ہے زمہ بھی آ سکتا ہے وَقَدَا مَاقْتَطَعَ مِنْهَا لِلْقَسَمْ اور اسی طرح وہ کلمات کے جو تقطی ہوئے ہیں لیے گئے ہیں مِنْحَا ایمون سے لِلْقَسَمْ قَسَمْ کے لیے وَهُوَ سَبْعَا عَشَرَةَ سِيْغَا اور وہ سترہ سیغے ہیں سترہ کلمات ہیں تو ایمون یہ لغت میں ان الفاظ کے لیے جو قسم کے لیے اسفادہ ہوتا ہے کلمہ ایمون اللہ مشہور علماء نحب میں ہے کہ ایمون اس میں ناکِ حرف جبکہ اُن میں اختلاف ہے یہ مفرد ہے یا مشتق ہے یومن سے بمانہ برکت یا یہ کہ جمعہ یمین ہے قسم کے لیے اہلِ بسرہ اول نظریہ کو مانتے ہیں اور اس بنیاد پر حمزہ واصل ہے اہلِ پوفہ دوسرے نظریہ کے قائل ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شرعن اس کے ساتھ قسم صحیح ہے یا نہیں تو کہتے ہیں اگر یمِ یمین ہو تو اس سے قسم اٹھانا خدا کی قسموں میں سے ایک قسم ہوگی نہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ قسم تو ایمون اللہ کا معنی ہوگا قسم خدا کی قسموں میں سے اسی طرح اگر مفرد ہو اور وہ بھی خدا کے اوشاب میں سے ایک صفت ہو تو یہ برکت خدا ہے نہ کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لیکن قوی تار یہ ہے کہ اس کے ساتھ قسم صحیح ہے چونکہ عرفا یہ کلمہ واضح ہے قسم کے لئے اور یہ اللہ کے نام کے ساتھ قسم ہے غالماً ایمون مرفوع استعمال ہوتا ہے کہ یہ مبتدائے اور اس کی خبر معذوف ہے اور اللہ سے اللہ کی طرف اللہ سے جلالت کی طرف مضاف ہے تقدیر اس کی یہ ایمون اللہ قسمی جائز ہے کہ حرف قسم مجرور کو اور جائز ہے کہ اضافہ ہو قابع کی طرف یعنی ایمون القابع اسی طرح جائز ہے اضافہ ہو قابع خطاب کی طرف ایمون کا ایمون کے مشتقات ہیں کہ بعض حروف کے حض یا تبدیل کرنے کے ساتھ قسرت استعمال سے حاصل ہوتے ہیں بعض لوگویوں نے اس کے کلمات اکیس لغت ناقل کیے چار نغتیں تو خود ایمون میں ہے سترہ اس کے مشتقات میں ہے ایمون فاتحِ حمزہ اور زامنون ایمانون فاتحِ حمزہ فاتحنون ایمانا کاسرِ حمزہ زامنون ایمون ایمانو کاسرِ حمزہ فاتحِ نون ایمانا فاتحِ لام ضامنون لائمون فاتحِ لام فاتحِ نون لائمانا کاسرِ لام ضامنون لیمانو کاسرِ لام فاتحِ نون لیمانا فاتحِ یا ونون یمنا یاد رہے کہ نومہ دمشقیہ کے حاشیہ میں ان دو لغتوں کے جگہ پر کلمہ لیم آیا ہے حالانکہ حاشیہ من ہو خود شارے کا جو حاشیہ ہے اس سے جو استفادہ ہوتا ہے اور کتاب مسالک الافہام میں فشار شرار اسلام میں شاید ثانی نے سرات کی ہے وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ایناکہ جو لومہ دمشقیہ کی حاشیہ میں ہے اگرچہ وہ بھی لغت قلمہ سے استفادہ ہوتی لیکن شارے کی غرازوں اس میں شامل نہیں ہے گیارہ ہے فاتح حمزہ غام ممیم ایم بارہ ہے کاسر حمزہ غام ممیم ایم فاتح حمزہ فاتح ممیم ایمہ کاسر حمزہ کاسر ممیم ایمی کاسر حمزہ غام ممیم ایمہ ایمو سولہ نمبر اس کی لغت ہوگی غام ممیم ونون منو فاتح ممیم ونون منو کاسر ممیم ونون منی فاتح ممیم فقط ما کاسر ممیم ممی اور زم ممیم مو تو یہ اکی سے اس میں لغتیں ٹوٹل بنتی ہیں او اقسم باللہ او بالقدیم بالمعنى المتعارفی استلاحا وہو اللذی لا اول لوجودہی او الازلی او اللذی لا اول لوجودہی یا کہے کہ اقسم باللہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھاتا ہوں یا قدیم کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ معنی متعارف میں صلاحا اللہ تعالیٰ کی ذات مراد دی جاتی ہے اقسم بالقدیم بالمعنى المتعارف قدیم صلاح متقلمین میں دو قسم ہوتی قدیم ذاتی قدیم ذمانی قدیم ذاتی وہ موجود ہے کہ اس کا وجود کسی دوسرے سے نہیں ہے وہ فقط ذات باری تعالیٰ ہے اس کے مقابلے میں حادث ذاتی ہے جو بعد میں خلق ہوا ہے مخلوقات قدیم زمانی وہ موجود ہے کہ اس کا وجود سے پہلے کوئی وجود نہیں ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وجود مسبوک بے عدم نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں حادث زمانی ہے شارح کی مراد یہاں پر قدیم زمانی ہے کہ فرماتے ہیں قدیم وہ ہے کہ اس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے چونکہ ابتدا اس وقت صحت کرتی ہے کہ مسبوک بے لعدم ہو کوئی شارح کی غرض قدیم کی تعریف سے یہاں پر یہ ہے کہ قدیم لغوی معنی کو خارج کرے کہ جو اس موجود سے عبارت ہے کہ زمان اور مدت طولانی اس پر گزری اور دوسرے موجودات کی دس وقت وہ قدیم ہے سابقہ زمانی رکھتا ہے اس کو قدیم اضافی بھی کہتے ہیں مثلا کہتے ہیں فلان چیز قدیم ہے یعنی سابقہ زمانی طولانی رکھتی ہے بعض کہتے ہیں غرض اشارے قدیم بے مانے شرعی کو خارج کرنا ہے اور وہ عبارت ہے ایسے موجودات سے کہ چھے ماہ یا ایسے زیادہ اس پر گزر چکے ہیں پھر فرمایا ازلی یعنی کہے اکس مبل ازلی یا کہے اکس مبل ادیلہ اول علیہ ودودہی تو یہ بھی اسی قدیم کے معنی میں ہے اس طرح یہاں پر شہید نے مختلف جو سیگے ہیں مختلف عبارتیں ہیں جو استفادہ کی جاتی ہیں ان کی تفصیل بیان کی ہے لیکن اس کے بارے میں مزید ابحاظ کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں فقہا کے نظریات کو بھی ذکر کریں گے اور شہیدین کا جو نظریہ ہے ان کو بھی بیان کیا جائے گا تو گویا حلف کے جو سیگے ہیں اس کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں ایک تو اس کی ذات کے ساتھ قسم کھانا ہے ایک اس کے اسماعے مختصہ کے ساتھ ایک ایسے اسم کے ساتھ یہ اس کا اطلاق منصر فیلہ کے لیے اور ایک مشرق نام کے ساتھ کے جو غیر کے لیے بھی ہے لیکن غلوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کا ثابت نہیں ہے تو پہلی قسم ہے کہ ایسے الفاظ اسفادہ کرے جیسے ذات باری تعالیٰ کو سمجھا جاتا ہے غیر کا اعتمال نہیں ہوتا بغیر اس کے اس میں مفرد لائے یا اس میں مضاف لائے دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مختصہ سما کے ساتھ قسم کھائیں دوسروں کے لیے سفادہ نہیں ہوتے اللہ الرحمن رب العالمین الاول اللہ لیسا قبلہ شہیب مالک یوم الدین خالق الخلق الحی اللہ لیسا کمیتلہی شہیب مسالک میں فرمایا بعض نے خالق اور رازق کو اس قسم سے شمار کیا صحیح ہے کہ وہ تیسری قسم سے ہے چونکہ یہ غیر خدا کے لیے بھی اس سے فادہ ہوتے ہیں اس سے مال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُونَ اِفْقَنَ سورہ انکموت آیت سترہ وَارْزُقُوْهُمْ سورہ نیسا آیت پانچ تیسری قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے غیر کے لیے اسفادہ ہوتے ہیں لیکن غالب اس سے مال اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جب غیر کے لیے اس سے مال کرنا مقصود ہو تو تقیید اور کرینے کی دردت ہوتی ہے الرحیم الرب الخالق الرازق المتکبر القاہر الباری چوتھی قسم ہے جو اللہ کے لیے اور غیر کے لیے اسفادہ ہوتی ہے کوئی ایک غالب نہیں ہے اس سے مال کے لحاظ سے اس طرح کے کرینے کی دردت ہو اگر ایک کے لیے اسفادہ کرے الشیع الموجود الحی السمی البصیر المومن القرین پہلی تین اقسام کے ساتھ قسم اور یمین منقض ہوتی ہے جب قاسدو اس میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ بغیر قاسد کے بھی اس میں اول میں قسم شریع منقض ہوتی ہے جیسا کہ مسالہ گل افتام میں فرمایا چوتھی قسم سے یمین منقض نہیں ہوتی اگرچہ کہ ذات باری تعالی کا قاسد کرے اس میں کوئی اختلاف نہیں مگر اس کافی کہ وہ سمی اور بصیر سے منقض ہونے کے قائل ہے تو اس کے بارے میں روایات سے سفادہ ہوتا ہے جن کو بعد میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے